بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے قرارداد لاہور کے حوالے سے پڑھا کہ مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان 1940 میں سٹارٹ ہو چکا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران 1939، 1949 میں 2nd ورڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی تو مسلمانوں نے قرارداد لاہور کے تحت انگریزوں کو بتا دیا کہ مسلمان متحدہ ازادی نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنے لئے علاہدہ وطن چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوں کی طرف سے بھی کچھ قراردادیں پیش ہو رہی تھیں کانگریز کی طرف سے کیونکہ 2nd ورڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی 1939، 1947 کو تو انگریزوں کے یہ حالات تھے کہ اس وقت جاپان ایک طرف تھا اور دوسرے طرف اتحادی برطانیہ، امریکہ، فرانس اور ریشیا تھے اور دوسری طرف ان کے ساتھ جاپان لڑایا تھا اور اس کے ساتھ جاپان کے ساتھ پھر بعد میں جرمنی بھی شامل ہو گیا لیکن شروع کے حالات میں یہ دیکھا گیا کہ جاپان اتحادیوں کو پیچھے دھکیلتا جا رہا تھا اور ہندوستان میں جو ہندو تھے یا مسلمان تھے ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ہے برطانیہ کو شکست ہو جائے گی اور جاپانی جو ہیں وہ فتح حاصل کر لیں گے ایسے حالات میں برطانی حکومت بھی کرائیسس کا شکار تھی تو انہوں نے ہندوستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے ایک مختلف اقدامات کیے جس میں سے ایک جو ہے وہ کرپس میشن ہے جو 1942 کو ہندوستان کے اندر بھیجا گیا یہ سر سٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک میشن بھیجا گیا ہندوستان کے حالات کو صدارنے کے لیے 1942 میں 1942 میں اور مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد لاہور کے ذریعے کر چکے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ انکانگریسی رہنما جو ہیں 1949 سے 1945 میں جاپانیوں کی ابتدائی کامیابیوں کے وجہ سے حکومت کے خلاف انہوں نے کچھ سیول نافرمانی کی تحریکیں اور باقی ہندوستان چھوڑ دو جیسی تحریکیں چلائی ہوئی تھی اور جاپانی افاج برطانیوں قرآنوں کو برسغیر سے نکال کر ان کو اندازہ تھا کہ اقتدار جو ہے ہندو کو اندازہ تھا کہ برطانیہ جب شکست کھائے گا تو جاپانی ہندوستان کے حوالے ہندوستانیوں کے حوالے اپنا اقتدار کر کے جو ہے وہ چلے جائیں گے اور ہندو کو اندازہ تھا کہ وہ اکثریت میں ہیں اس لئے اقتدار انہیں مل جائے گا لہٰذا انہوں نے ایسی تحریکیں چلائی ہوئی تھی کہ فوری طور پر برطانیہ ہندوستان چھوڑ دے ان حالات میں برطانیہ نے ان مسائل کے حال کے لئے کچھ جو ہے تجاویز بھیجی کرپس میشن کے تھو تو وہ تجاویز کیا تھی کہ اے نمبر ون یہ کہ انہوں نے کہا کرپس نے جو سرسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں یہ جو آیا تھا کرپس میشن انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد برسغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا ڈومینین مین ہوتا ہے ایک قسم کا یعنی وفاقی طرز حکومت جس میں سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور دیگر پروینشل لیول کی بھی حکومت ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ دفاع امور خارجہ مواصلات وغیرہ سمیت تمام صوبے تمام جو اہم شعبے ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپورٹ کر دی جائیں گے اس سے پہلے مطلب دفاع یعنی فوج کا پورا انتظام انگریزوں کے پاس ہوتا تھا خارجہ تعلقات پی مواصلات پی اب انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے جو مین شعبے ہیں یہ ہم ہندوستانیوں کو دے دیں گے نمبر تھرڈ یہ تھا کہ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتقب کی جائے گی جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے عراقین کو ہوگا انہوں نے کہا کہ صوبائی قانون ساز اسمبلیہ بنائیں جائیں گی ان کے عراقین آئین ساز اسمبلی ایک بنائیں گے جو مرکزی اسمبلی ہوگی جو آئین بنائے گی پھر یہ کہ فورت پہ تھا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا مناسب اقتماعت اٹھائے جائیں گے اور ففت ان کا پروپوزل تھا آئین مکمل ہو گیا یعنی مرکزی اسمبلی میں جو آئین ساز اسمبلی بنائی جائے گی وہ آئین بنا لے گی تو ہر صوبے کے پاس اس آئین کو توسیق کے لیے بھیجا جائے گا کہ آئین کی منظوری دی جائے تو جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ باقتیار ہوں گے کہ مرکز سے علاہدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لے تو یہ پانچ پہ پوائنٹ مسلمانوں کو اپنے حق میں لگ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر سیاسی جماعتوں نے کیا رد عمل کیا انہوں نے کیا صورت عقائد عظم اور آل انڈیا مسلم قریق نے پہلے تو کرپس میشن اور حکومت برطانی کا شکریہ دا کیا کیونکہ ان کا مطالبہ جو علاہدہ وطن کا تھا مانے کا اشارہ پانچ میں پوائنٹ میں آ چکا تھا یہ جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی صوبہ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے تو وہ مرکز سے علاہدہ ہو سکتے ہیں یہاں انہیں نظر آ رہا تھا مسلمی کو کہ یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر مسلم اکسریتی صوبے مسترد کر کے جدہ گا نہیزیت قائم کر سکتے ہیں یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان پیدا ہو گیا اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اتمنان کا اظہار کیا لیکن کافی پھر غور و ووز کے بعد جب میٹنگ کی گئی تو مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس میشن کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تصریم نہیں کیا گیا لہٰذا ہم کرپس میشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف کانگریس اور گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈیا نیشن کانگریس نے تجویز کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو ہم سخت بنا پسند کرتے ہیں یعنی انہوں نے کہا پانچوں پوائنٹ جو ہے جس میں کہا گیا کہ صوبے آئین پسند نہیں کریں گے تو علاہدہ ہو سکیں گے تو یہ تقسیم کی طرف اشارہ ہے اور اس قسم کے جو واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس نہیں مانتی کانگریس نے کرپس تجویز کا مزاق اڑایا اور کہا کہ یہ ایک ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالے ہو چکا یعنی انہیں یہ اندازہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے برسغیر پر جو ہے وہ جاپانی جاپانی چھا جائیں گے انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ شکست ہو رہی ہے انہیں انگریزوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ کانگال بینک دیوالیا بینک کا ایک چیک ہے کانگریس جنگ عظیم دو میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھ چکی تھی اور اب برسغیر کے مستقبل کا فیصلہ وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے کرپس تجویز ناکام ہو گئیں کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی شملہ کانفرنس آتی ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان میں انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان چھوڑ دو تحریک سٹارٹ کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ پر دباؤ ڈالا ہوا ہوتا ہے ہندو نے کہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر کہ اقتدار اکثریتی جماعت یعنی ہندو کے حوالے کر دیں گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز بھی کر دیا تھا اور عوام سے کہا گیا بہت سے انگریزوں کے ساتھ گاندھی اور اس کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس توقعات لکائی بہتی تھی کہ جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوگی برطانیہ کو اور اس صورتحال میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک یا باقی جو شروع کی تھی اس میں انہوں نے مسلمانوں کو شامل نہیں کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی اور یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو ان کو توقع تھی کہ جاپان جو ہے وہ فتح حاصل کر لے گا انگریزوں کو شکست ہو بھی برطانیہ کو تو بتدری جنگ کا پاسہ پلتا اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں ہوگا صورتحال یہ ہی ہوئی تھی کہ جاپان اگرچہ بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اتحادی شکست کھاتے جا رہے تھے تو اس صورتحال میں ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کہ جاپان کے دو شہروں ہیرو شیما اور نوگا ساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرا دیا جس سے جاپان کو بہت نقصان ہوا اور جاپان پیچھے ہٹنے لگا اور ایستہ ایستہ اتحادی جس میں برطانیہ بھی شامل تھا اس کو فتح حاصل ہوتے ہو گئی حالات جیسے ہی بدلے تو برطانوی حکومت نے پھر جو ہے حالات کے بدلتے ہی کانگریس نے مسلم ڈیر کو ساتھ ملانے پر دباؤ دیا گاندھی نے جناہ کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس میں جدوجہد کی کہ پہلے ہم اکٹھے مل کے جدوجہد کر کے انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کے مسئلے کو حال کریں گے ان کے الہدہ وطن کو یعنی اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو جال میں پسانے کی کوشش کی قائد عظم محمد علی جناہ نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا اور جناہ گاندھی مذاکرات بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے اس صورتحال میں انگریزوں نے جو ہے وہ شملہ کانفرنس کے نام سے انیس سو پینتالیس میں قرارداد ایک پروپوزل دی اور جس میں ان کے نائے ویسرائے جو ویول تھے وہ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی ویسرائے تھے انہوں نے کچھ پروپوزل دی شملہ کانفرنس میں بھی ہوئی جس میں انہوں نے کانگریس اور مسلمانوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی لارڈ ویول نے اس نے برطانوی کے مسائل پر غور کرنے کے بعد کانفرنس بلانے کا اعلان کیا لارڈ ویول نے شملہ کے اندر تاکہ مستقبل کے آئین حکومت کی تشکیل اسمبلیوں کے چناہوں کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جا سکے ویول نے جو پلان دیا وہ یہ تھا کہ مستقبل کا دستور برطانوی کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا یعنی اس کے جو پروپوزل تھے اس نے کہا کہ یہ اکیلا ہندو یا مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا گورنر جنرل یعنی پورے ہندوستان کا جو گورنر جنرل ہوگا انتظامی کانسل بنائی جائے گی کانسل میں برسغیر کی سیاسی طاقتوں کے نمیندے شریک ہوں گے اس میں چھے ہندو اور پانچ مسلمان شامل ہوں گے یعنی انتظامی کانسل جو گورنر جنرل کی ہوگی اس میں گیارہ عرقین جو ہوں گے اس میں سے چھے ہندو اور پانچ مسلمان ہوں گے گورنر جنرل اپنی انتظامی کانسل کی صدارت کرے گا کمانڈر انچیف کے علاوہ دوسرے تمام عرقین کانسل کا تعلق برسغیر سے ہوگا انہوں نے کہا کہ صرف گورنر جنرل انتظامی کانسل کی صدارت کرے گا چاہے دفاع کے معاملے میں کمانڈر انچیف یعنی دفاعی جو چیف ہوگا یا دوسرے تمام آرہکین ہوں گے وہ برسغیر کے ہوں گے اور عرقان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا مرکز میں انتظامی کانسل کو تشکیل دینے کے بعد پھر انہوں نے صوبائی لول پر بھی کہا کہ صوبوں کی بھی اسی طرح انتظامی کانسل ہوگی جس میں ہر صوبے کا گورنر ہوگا اور اس کی بھی انتظامی کانسل اس طرح بنائی جائے گی تو اس طرح انہوں نے یہ تجویز دے کر ویول نے شملہ میں تمام جو سیاسی بڑی پارٹیاں تھی ان کے عرقین کو بلائیا اور ویول کے ویول پران پر غور کریں اور اس کو کس طرح منظور کریں تو اس کانفرنس انیس سو پینتالیس میں شملہ کے مقام پر بلائی گئی اس میں شریک عرقین کانگریس کی طرف سے جو تھے پندت نیرو، عبدالقلم آزاد، بلدیو سنگھ اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم، لیاقت علی خان اور سردار عبدالربنشتر تھے اور تمام صبحوں کے بزراء عالی بھی اس میں شامل تھے اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں تھی جیسے یونینیسٹ پارٹی یا ہندوں کی اور چھوٹی پارٹیاں تھی ان کے عرقین کو بھی اس میں شامل کیا گیا اب مندوبین کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں شملہ کانفرنس کی جو ناکامی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملے گا تو حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا البتہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کا دی گئی تھی کہ وہ برسغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانیں گے یعنی کانگریس نے کہا تقسیم کا کوئی فارمولا نہیں ہوگا البتہ اقتدار وہ چاہتے تھے حکومت سازی پر گفتو کا آغاز ہوا پانچ مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ جب تل پیش آیا تو قائد عظم کا موقع تھا کہ پانچوں مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی یعنی پانچ مسلم لیگ مسلم جو عرقین ہوں گے انہیں مسلم لیگ نامزد کرے گی کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر وہ ابل کلم آزاد جو کانگریسی رہنما تھے یعنی ایک مسلمان نشست رہنما تھے تو وہ ابل کلم آزاد کا تقرور کرنا چاہتی تھی قائد عظم ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمہندہ جماعت پانتے تھے انہوں نے کہا کہ کانگریس مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت صرف اور صرف مسلم لیگ ہے لہٰذا پانچوں عرقین جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ ہی چننے گی وائسراء نے ابل کلم آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینس پارٹی کے سربراہ ملک خیزر حیات کی نامزدگی پر قائد عظم کو راضی کرنا چاہا یعنی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت یونینس پارٹی ایک دوسری وہ مسلمانوں کی جماعت کہلاتی تھی اس کے خیزر حیات طوانہ کو جو ہے وہ پانچویں ممبر کی طور پر نامزد کیا جائے اور قائد عظم کو کہا کہ آپ مسلم لیگ کے جو ہے وہ چار نمہندے نامزد کے تھے وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی قائد عظم کا موقع تھا کہ حکومت بھی اور کانگریس بھی صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمہندگی کا حق دے تینوں فرقموں تخبیق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس اس طرح کسی نتیجہ کے بغیر ختم ہو گئی کانفرنس کی نکامی کا ذمہ دار کانگریس نے قائد عظم کو شملہ کانفرنس کی نکامی کا ذمہ دار ٹھہرائیا ویول نے بھی قائد عظم کی بیلچک رویہ پر تنقید کی قائد عظم نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل ویسرائے اور گہدی کا پھیلایا ہوا مشترکہ جال تھا اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے قائد عظم کی سخت اور غیر لچکدار عبیہ کے وجہ سے بات آکے نہ بڑھ سکی لیکن آنے والے سالوں میں ہونے والے عام انتخابات جو 1945-246 تھے ان سے ثابت ہوا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ ہی ان کی مسلمانوں کی جماعت ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو سو فیصد ہنڈر پرسن کامیابی ہوئی انہوں نے کانگریس یونینس پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترک کرتے ہوئے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر مکمل نمائندگی کا اختیار دیا انتخابی نتائج نے قائد عظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت دیا یعنی قائد عظم کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح تھا اور جو انتخابات ہوئے 45 اور 46 میں اس میں مسلم لیگ ہی نے ہی شاندار کامیابی حاصل کی اور اس طرح 100% کامیابی حاصل کر کے انہوں نے قائد عظم نے جو اپنا موقف اختیار کیا تھا کہ پانچوں کے پانچوں مسلم مرکین مسلم لیگ چنے گی وہ واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اوکی